امید ہے کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیوابیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تہوار کے لئے دو دن مقرر فرمائے دو دن اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کے عطا فرمائے ہیں ایک عید الفطر اور دوسرے عید الازحا عید الازحا میں قرباری کا وجود عمل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ کہ آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قرباری کرئے اور حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ كَانَ لَهُ سَعْتٌ وَلَمْ يُزَحِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُسَلَّانَا کہ جس شخص کو بسعت ہو کہ وہ قربانی کرے جس شخص کے اوپر واجب ہو قربانی کرنا اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری اینگاہ کے قریب ہی نہ آئے اس حدیث شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سختی سے منع فرمایا ہے کہ وہ ہماری اینگاہ کے قریب ہی نہ آئے یعنی جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے قربانی کی استطاعت رکھتا ہو قربانی کی حیثیت رکھتا ہو واجب ہو اس کے اوپر قربانی نہ کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر محسط ناراض ہیں اس لیے جس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو تو اس کو قطعاً قربانی نہیں چھوڑنی چاہیے بلکہ قربانی ضرور کرنی چاہیے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کی شرص کے اوپر واجب ہے تو جس شرص کے اوپر صدقت الفطر واجب ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو مالک نساب ہے نساب کیا ہے؟ مالک نساب کب سمجھا جائے گا؟ تو نساب یہ ہے ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم موجود ہے یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو جس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو ایسے شرص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور ایک ضروری بات جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا بھی نہیں ہے اور ساڑھے باون تولہ چاندی بھی نہیں ہے یا اتنا نقد روپیہ بھی نہیں ہے یا ضرورت سے زائد جو سامان ہے وہ بھی اتنا نہیں ہے کہ اس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو ان سب کو جمع کیا جائے گا اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان سب کو ملا کر کے ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یہ نصاب پہنچ رہا ہے کی نہیں پہنچ رہا ہے اگر ان سب کو ملا کر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے وہ قیمت تو مشرص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی ایک اور بات جو یہاں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی میں نصاب پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے جیسے زکاة میں تھا کہ زکاة میں سال گزرنا شرط ہے اور ضروری ہے لیکن یہاں قربانی میں نصاب کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے ضروری نہیں ہے امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ باتیں سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کسی طرح کا کوئی شک ہے شبہ ہے یا قربانی کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا السلام علیکم